یہ ہیں پوٹرونکس ارگو وائرلیس ماؤس اور یہ آتا ہے انڈر 649 روپیس میں باکس میں آپ کو یوزر مینویل اور وارنٹی کارڈ ملتا ہے تو فائنلی یہ رہا ماؤس ماؤس سپیشلی ارگونامکس کے لئے ڈیزائن کیا ہے اور اس کا شیپ اور ڈیزائن دیکھ سکتے ہو ہینڈ شیک کی طرح ماؤس ہولڈ ہوتا ہے تو نارمل ماؤس کے کمپر میں یہ جیدہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ کافی بڑی سائز میں ہے نارمل سائز کے ماؤس کے کمپر میں لیکن پھر بھی یہ میرے جیسے سمال ہینڈ یا پھر نارمل ہینڈ سائز کے لئے کمفرٹیبل ہی ہے اور اگر آپ نارمل ماؤس سے اس ماؤس میں شیفٹ کر رہے ہو تو آپ کو یوز ٹو ہونے میں دو سے تین دن لگ جائیں گے اور سائیڈ پر ایسا کچھ ٹیکچر دیا ہے گریپ کے لئے اور یہ ٹاف سرفیس کافی سموث اور پریمیوم فیل ہوتی ہے باقی ماؤس میں کنیکشن کے لئے یہ ریسیور دیا ہے اور اسے ماؤس میں ہی سٹور کر سکتے ہو اور یہ آن آف سوچ ہے اور سیل اس میں دو ٹریپلے لگتے ہیں جو کہ آپ کو پرچیس کرنے پڑیں گے اس کے ساتھ نہیں آتے ہیں باقی اس میں کلکس کی کولیٹی کا فیچ ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے کلکس ساؤنٹ ٹیسٹ اور یہ سکرول ویل پلاسٹیک اور رببر میٹریل میں ہے تو اگر آپ اس میں فاشٹ سکرول کرتے ہو تو اس میں تھوڑا سا فریکشن فیل ہوتا ہے ماؤس کی ایسے شلوپ کی وجہ سے اور ایجسٹیبل ڈی پی آئی کا بھی اپشن ہے ایٹ ہنڈرڈ وان تھاوزن اینڈ ٹویل ہنڈرڈ جو کی نارمل یوز کے لئے سفیشنٹ ہے اور اس کا پولنگ ریٹ ہے میکسیمم ٹو سیونٹی ہرٹس اور سائیڈ پہ دو ایکسٹر بٹن دیئے ہیں بیک اینڈ فوروارڈ کے لئے تو ماؤس کا ویٹ ویٹ سیل آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو تو مینلی یہ ماؤس پروڈکٹیوٹی کے لئے ہی بنا ہے تو اسے میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ اور گرافک ڈیزائن کے لئے ٹو ٹو ٹری آور سکھ یوز کیا تو پہلے تھوڑا ویرڈ لگا لیکن بعد میں یوز کرنے پر کمفرٹیبل اور اچھا لگنے لگا اور نورمل گیمنگ وغیرہ بھی اس ماؤس میں آسانی سے کھیل سکتے ہو تو اورال ماؤس کی بیلڈ کولیٹی بھی اچھی ہے اور لکس بھی اچھا ہے اور ڈیسک پہ بلیک اور سیلور کلر کافی پریمیم بھی لگتا ہے اور ایسے ارگنامکس ماؤس لوجی ٹیک میں بھی آتے ہیں لیکن وہ کافی ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو اگر آپ کا بجٹ سکس ہنڈر ٹو سیون ہنڈر روپیز تک ہے تو آپ یہ ماؤس بلکل کنسیڈر کر سکتے ہو موسیقی